پنجاب میں بھی تبدیلی آگئی نولی کا دس سالہ راج ختم تخت پنجاب عثمان بزدار کے نام تحریک انصاف کے سردار عثمان بزدار پنجاب کے وزیرعالہ منتخب حمزہ شہباز کو شکست عثمان بزدار نے 183 اور حمزہ شہباز نے 169 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک با دیں تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگام آ رہا ہی نارے بازی عثمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائز کا گھراؤں ٹیپلز پارٹی قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب دار نوم منتخب وزیرعالہ پنجاب کا عمران خان کے ویجن پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورننس قائم کریں گے کرپشن کا خاتمہ کریں گے علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی بسماندگی دور کروں گا نوم منتخب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب دعا ہے کہ عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دکھی دل سے کہتا ہوں منڈٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ آزاد ارکان بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے آزاد رکن اور رجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولک اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا نو منتخب وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کل گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کریں گے سبائی کابینہ کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی کابینہ عید کے بعد حلف اٹھائے گی نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفق کا قرارداد منظور کر لی آلینڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور اپوزیشن کی جانت سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی غریب آدمی وزیر اعلی بن گیا اس کو سپورٹ کریں اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شو شرابہ حمزہ شہباز نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدار بے کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چودری پروے زلاحی امید ہے عثمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو نائے پاکستان میں ستر فیصد مشرف والی کا بینہ ہے اسد عمر اور شیری مزاری کے سوا سب لوٹے اور لوٹے رہے ہیں ڈاکوں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لوٹنے نہیں دیا جائے گا رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو عید سے قبل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا استیفہ منظور چودری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹفیکشن جاری ڈیپٹی سپیکر سرداد دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسم بھی بن گئے 136 کی سپیڈ سے لاہور آنے پر خاجہ ساد رفیق کو جرمانہ موڈر ویپر تیز رفتاری پر سابق وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کا چالان ٹرافیک بولیس نے 750 روپے کی پرچی تھما دی موسیقی ہرے پیلے نیلے دیدہ زیب ملبوسات خواتین اراکین اسیمبلی کی بناو سنگھار کے ساتھ انٹری چہرے پر چشمے کندوں پر بیگ لٹکائے آمت پی ٹی آئے کی مسرط شیما نے کہا کہ اب تبدیلی آ کر رہے گی نووجود سندھو لاہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹیکسالی بازار میں شاپنگ پہاٹی چپل خریدی شہریوں نے سابق بھارتی پرکٹر کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں چودری سرور کی نووجود سندھو سے ملاقات پاک بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر وہگا کے راستے بھارت روانہ منجاب پاور ڈیولپمنٹ کیس میں شہباز شریف کی کل نیب میں پیشی ڈی جی نیب شہزاد سریم چھٹی کے روز بھی نیب آفیس پہنچ گئے شہباز شریف کی پیشی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور گاہ کو کو سستے جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کو مالدار گاہ کی تلاش اتوار کے روز مویشی منڈیوں میں گہما گہمی خریدار بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤں میں مصروف جانوروں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور